ایسی وہ علیہ وسلم بات کرنا ہے پہنک ویسٹارٹ نیکشوں کو دیکھونے کھنے سبسکراب بٹن لیٹ سٹارٹ مجرلی ہے جو ویسی ڈیفرنس بیٹون ریویلیشن ایرے چیکنگ اس کے ریگاڈنگ ہے جو بات کرنے والا ہے حالانکہ میں آپ کو لاسٹ میں موسٹ ایمپورٹن تینگ میں آپ کو بات کروں گا وہ بھی آپ ہیں جو وہاں تک پہنچنا آپ بلکل ایزیلی اس میں جو ڈیفرنس جو رہتا ہے وہ جیسے کہ بات کریں کہ اولور کیا اور سب سے پہلے ریچیکنگ کے اگر بات کریں تو ریچیکنگ پر ہے جو جیسے جو آپ ایکسام دینے کے بعد ہے جو آپ کی جو آنسور بک ہوتی ہے وہ جسٹ فرس ٹائم ہے جو وہ چیک ہوتی ہے بائی چانس ہی ایسی بات ہوتی ہے لگ بگ 0.01% لگ بگ ڈیٹول کی طرح تو اس پر ہے جو ہوتا کیا ہے اس میں ریچیکنگ میں اگر آپ جو فرم فل کرتے ہو جو آپ کی تھوڑ سی یوں گور کرنا بات پر اور سمجھنے کی کوشش کرنا try to understand it حالانکہ ایسی لینگویج میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جو آپ کی جو کوپی جو چیک ہوئی ہے اس کے بعد ہے جو آپ دوبارہ جب کوپی چیک کرواتے ہو تو وہ ہوتا ہے ایک تو ریچیکنگ اب ریچیکنگ میں کیا ہوتا ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل اپن جانتے ہیں ریچیکنگ میں جو آپ کے جو مارکس already وہاں پر جو ہے submitted ہے submitted یا پھر obtained جس کو میں کہوں گا وہ جو ہے جیسے مان لو question number 2 ہے question number 5 ہے for example بتا رہا ہوں میں آپ کو question number کوئی سا بھی question number ہو اس میں جیسے مان لو question number 5 ہے تو question number 5 ہے وہ اگر آپ کو دے رکھا ہے کہ question number 5 ہے جو وہ 7 مارکس کا ہے یا 2 مارکس کا ہے just example اور آپ کو 7 میں سے بائچان 3 2 دیئے گئے ہیں تو وہاں پر ریچیکنگ میں یہ جو 3 2 جو آپ کو دیئے گئے ہیں وہ just like retortling ہوتا ہے cable دوبارہ کوپی ہے جو check کی جاتی ہے اور جو number جو آپ کو کوپی میں دیئے گئے ہیں وہ cable ہے جو گینے جاتے ہیں اب اس میں جو majorly جو difference رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ جیسے مان لوگ کسی بھی question میں 752 کچھ بھی 1112 جو بھی ہے اس میں اگر ہے جو آپ کو ہے جو مارکس ہے جو submitted نہیں کیے گئے ہیں یا پھر ہے جو آپ کے answer book جو ہے آپ کے بھول کے کوپی ہے university کی جو کوپی ہے آپ کی اس میں ہے جو آپ کو ہے جو اس میں مارکس نہیں دیئے گئے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ by chance by mistake ہے جو check کرنا ہے جو بھول گئے ہوں گے یا پھر ہے جو اگر آپ کا way of answering اگر آپ کا answer دینے کا طریقہ اچھا ہے کہ آپ نے gap دیا تھا question کے بیچ میں تو پھر وہ وہاں پر تو تھوڑی سی ہے جو یوں focus ہو جاتا ہے highlight ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ just continue ہو گا رہا ہے جو آپ اگر آپ answering کر رہے ہو questions کے تو پھر وہاں پر ہے جو ایسے mistakes کے chances ہے وہ کافی زیادہ increase ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ہے جو کوئی اکیلے بچے کی جو answer book رہے ہیں وہ نہیں رہتی ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں revelation کی revelation میں ہے جو کیبل اور کیبل revelation کا سب سے پہلے مطلب تو میں آپ کو ہندی میں بتاؤں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پنر ملیانکن اب پنر ملیانکن میں ہوتا کیا ہے جو ملیانکن آپ کا کیا گیا ہے ملیانکن اب وہ اب آپ پرشنوں کا مانو آپ کے اتروں کا مانو یا پھر آپ کے جو انکھ ہے ان کا مانو مارکش کا تو ان کا ہے جو پورا کا پورا پنر ملیانکن کیا جاتا ہے اسی لیے revelation اور ریچیکن کی فیس میں بھی ہے جو difference ہوتا ہے یہ بھی بات پر تھوڑا سا گور کرنا باقی ہے جو انتیم بات یہ ہے نیچے ہے جو آپ کو کسی بھی کسی بھی ورس ہے کسی بھی نیچے آپ کو کمنٹ سیکسن میں پن کر کے میں ابھی ہیلپ لین نمبر میں پروائیڈ کروا دوں گا پن کروا دوں گا میں ابھی ٹیم سے تو وہ ہیلپ لین نمبر پر جا کر ہے جو آپ ورس اپ ٹیکس کر سکتے ہو وہاں پر آپ کو ایزیلی آپ کی مارک شیٹ کے اکورڈنگ آپ کے ریزلٹ کے اکورڈنگ ہے جو آپ کو which one is the best option for you revelation ریچیکنگ ریٹوٹلنگ اور کسی بچوں کو ہے جو سبلیمنٹری بھی ہوتی ہے ایک امپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو بیٹر ویسے ہے جو ایڈوائز ہے جو وہ پھر بیٹر ویسے آپ کو ہے جو دے سکتے ہیں تو آپ ایک بار ضرور وہاں پر جائیے اور ایک بار ہے جو جانکاری لے لیجیے کہ کوئی یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے سب ساری چیز آتی آپ کے کلاس میٹ ہو گئے سب کچھ ہو گیا ہوں کلاس میٹ ہے فیوچر ہے کریئر ہے اوپر سے جو ٹائیم جو ہے سب سے بڑا ٹائیم ہوتا ہے پورا آپ نے ایک سال وہاں پر لگایا ہے تو اس کا جو رہتا ہے اس کا جو پروڈکٹیویٹی رہتی ہے وہ ڈیپینڈن اون یو کمپلیٹ لی تو آگے خیلی بیش لگ چاہوں گو سو مچ سی یو سبسکرائب لے انتانیو بیش میار